بغیر اجازت کے ہم پڑھ سکتے ہیں تلاوت کلام پاک یہ بھی وظیفہ ہے آپ بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں کسی کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے درود شریف بھی اگر آپ درود ابراہیمی یا وہ درود جو حادث تیبہ میں ہے وہ بھی آپ بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک مقررہ حد جو ہے تعداد جو ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے بغیر اجازت کی اور ذکر الہی جو حادث میں ثابت ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ودی لاباد یا دوسرے جو تسبیحات جو حادث تیبہ میں ہیں اسے بطوری ورد نہیں بطوری ذکر الہی آپ کر سکتے ہیں نماز بھی ذکر ہے آپ اسے بھی یہ بھی ورد وظیفہ ہے آپ بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں زکاة ہے حج ہے یہ آپ کر سکتے ہیں صبح جو ہے نا وہ سورہ یاسین کا پڑھنا سورہ ملک کا پڑھنا یا اس کے علاوہ سورہ نبا کا پڑھنا سورہ واقعہ کا پڑھنا سورہ رحمان کا پڑھنا یہ سب آپ بغیر اجازت کی ہاں وہ چیز جس کو آپ اپنا ورد بنانا چاہتے ہیں اس کو بطوری وظیفہ پڑھنا چاہیں گے اور اس کے کوئی معاین تعداد آپ کو چاہیے تو پھر وہ آپ کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کی ہی آپ پڑھ سکتے ہیں بقیہ جو چیزیں بغیر آپ ان چیزوں کے بغیر تعداد کے یا بغیر وظیفہ کی ہوئے یا بغیر آپ کوئی ورد کی ہوئے اگر چیزیں پڑھنا چاہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں سلسلہ علیہ نقشبندی مبارکہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اگر جب تک کہ آپ کے لطائف خمسے عالم عمر کے ذکر جاری نہ ہوئی ہوئے تو بہت زیادہ شغل آپ نوافل پہ نہ رکھیں تو یہ سلسلہ علیہ نقشبندی مبارکہ میں ہیں بقیہ جو ہے نا وہ آپ تمام یہ جو میں نے ذکر کیا یہ چیزیں بغیر اجازت کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں